بال نہیں کٹوائیں گے صحیح نہائیں گے نہیں پسینے کی بھو آئے گی موں کو صحیح صاف نہیں رکھیں گے سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے مردوں کے لیے انتہائی اہم بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کے مرد مسواد کا احتمام نہیں کرتے تھے اس کا وبال یہ ہوا آکے ان کی بیویاں زنا کی آدھی بن گئی ہیں نبی علیہ السلام نے یہ بات کرنا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے موں کو صاف نہیں رکھتے تھے اب سوچیں کہ اب جس بندے کے موں سے مرے ہوئے کتوں کی بھو آ رہی ہو تو دوسرا بندہ تو پاس بیٹھنا ہی برداشت نہیں کرے گا تو موں صاف رکھنا چاہیے جسم صاف رکھنا چاہیے سنیے سینا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس ایک صحابی آئی خامن ساتھ تھا فرمان لگی میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی عمر اللہ انہوں نے فرمایا کہ اچھا تم دونوں کل میرے پاس آنا آپ نباز تھے نا سمجھ گئے کہ مسئلہ کیا ہے دونوں کو کہا کہ کل میرے پاس آنا انہوں نے کہا بہت اچھا جب جانے لگے تو آپ نے مرد کو اشارے سے روک لیا اور اس کو کہا کہ تم اپنے بال دیکھو کیسے ہیں اور لگتا ہے تم اتنے عرصے سے نہائے نہیں اور ریچ زیادہ نظر آتے ہو بندے تھوڑے نظر آتے ہو کل میرے پاس آنا بال کٹے ہوئے ہو تیل لگا ہوا ہو کنگیگی ہوئی ہو خشبو لگی ہوئی ہو ساف سترے کپڑے پہنے ہوئے ہو نا سن ہر چیز اس کو جو ہے نا آپ نے کہی کہ کل اس طرح میرے پاس آنا اچھا خیر وہ چلے گئے نیکس ڈے جب دونوں آئے تو بیوی نے نظر پڑی جب عدالت میں آئی تھی نا آخر لگتے آئے کہ دونوں ناراض تھے الگ الگ رہ رہے تھے یہ ماں باپ کے گھر رہ رہی ہوگی وہ اپنے گھر رہ رہا ہوگا تو جب بیوی کی نظر پڑی تو عمر الانو نے فرمایا کہ کیا آپ اس خاند سے الگ ہونا چاہتی ہیں جب اس کی نظر پڑی تو اب تو چودویں کا چاند چہرہ نکلا ہوا ہے اور خشبویں آ رہی ہیں تو عمر الانو نے دیکھا کہ وہ بیوی آگے بڑھی اور اس نے خاند کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کا بوسہ لیا اور کہا کہ حضرت میں اس خاند سے جدا نہیں ہونا چاہتی اس ایک عمل کی وجہ سے ٹوٹتا ہوا گھر دوبارہ آباد ہوتے ایک صحابی تھے جہاد میں ان کی آنکھ نکل آئی نکل گئی ہے ہاتھ میں تھی نبی لیسام کے پاس آئے حیلہ کہ نبی میری اس آنکھ کو اپنی جگہ پر رکھ دیجئے ٹھیک ہو جائے آپ نے فرمایا تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس کے بذلے اللہ جنت میں تو میرے نعمتیں دے اور چاہو تو میں اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیتا ہوں ان کا کہ حضرت میری دو بیوی ہیں اور اگر آنکھ میری ٹھیک نہ ہوئی تو وہ مجھے ساری عمر کانہ ہی کہا کریں گی اس لیے بہتر ہے آنکھ کو ہی رکھ دیں حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے آنکھ کے ڈھیلے کو لے کر واپس رکھا اور دعا دی ان کی آنکھ ایسے ٹھیک ہو گئی کہ دوسری آنکھ سے اس کی بینائی بہتر ہو گئی حدیث پاک میں یہ آتا ہے تو دیکھو وہ صحابی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ایسا بننا چاہتا کہ میری بیویاں مجھے دیکھ کے خوش نہ ہو تو خامد کو بھی چاہیے یہ تو چاہتے ہیں کہ بیوی ہر وقت پری بنی نظر آئے خود بھی تو ہر وقت صاف سترہ رہنا چاہیے تو یہ میہ بیوی دونوں کی ذمہ داری میں عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ ماشاءاللہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ولایت کے حامل تھے لیکن انہوں نے اپنی ولایت کو ہنسی مزاق میں چھپایا ہوا تھا تو ہنسی مزاق کی باتیں کرتے رہتے تھے لوگ ان کو سمجھتے نہیں تھے مگر وہ ولایت کا نور ان کے سینے میں تھا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر سے گھر واپس آئے تو ان کو کیا سوجی کہ انہوں نے اپنے سارے بالوں کو نہ کالا کر لیا اب رنگ بڑا سفید تھا بہت خوبصورت چہرہ تھا بال بھی اوپر سے کالے ہو گئے تو گبرو جوان نظر آنے لگے اور اچانک اپنا گھر کا دروازہ کھولا اور اندر آ گئے اب بیوی دور بیٹھی تھی اس نے جو یقن دیکھا کوئی کالی داڑی والا بندہ آ گیا تو وہ اٹھی اور کمرے میں بھاگی تو فرمانے لگے اوہ خدا کی بندی تیرے پیچھے میں نے مو کالا کیا اور تو بھی دور بھاگ رہی ہے یہ الفاظ کہے اوہ خدا کی بندی تیرے پیچھے میں نے مو کالا کیا تو بھی دور بھاگ رہی ہے بہرحال جو بھی انہوں نے عمل کیا کم اپ کم اپنی بیوی کے دل کو تو خوش کیا نا انہوں نے تو ایسے گھروں میں محبتوں الفنوں کے ساتھ رہے تو پھر اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں تاہم صاف سترہ رہنا چاہیے مگر ایک دوسرے کے آدات اخلاق کو خوبیوں کو سامنے رکھنا چاہیے فقط شکل کو ہمیں ساری زندگی نہیں جو ہے نا وہ سامنے رکھنا چاہیے کسی نے کیا اچھی بات کہی ہے اگر تم حسن چاہو تو اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ کہ چہرے بجھ بھی جاتے ہیں میری کامت کو مت دیکھو کہ کامت ٹوٹ جاتی ہے طلب ہے حسن کی تو پھر میری گہرائی میں جھاکو میرے اندر جو انسا ہے وہ سب سے خوبصورت ہے یہ اندر کا انسان جب خوبصورت ہونا تو اصل اس پر نظر رکھنی چاہیے تو اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کی نیکی پر خدمت پر اچھائی پر حسن اخلاق پر ان چیزوں پر نظر رکھیں مرد کو چاہیے کہ گھر میں جب داخل ہو تو سنت طریقے کو اپنائے اس کی برکتیں ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی مرد گھر میں داخل ہونے لگے تعود پڑے تسمیہ پڑے دعا پڑے اللہم انی اسألوک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ فرجنا تعالی اللہ ربنا توکلنا بے شک سورہ اخلاص بھی ساتھ پڑھ لے اور جب گھر کے لوگوں کو دیکھے تو مسکرائے مسکرائے اور مسکرائے ان کو سلام کرے حدیث پاک میں آتا ہے جو مرد یہ دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اللہ تعالی شیطان کو گھر میں داخل ہونے کی توفیق نہیں عطا کرمائے تو ہر بندہ جب اپنے گھر داخل ہونے لگتا ہے نا تو شیطان اس کا ساتھ ہوتا ہے اگر اس نے یہ درویہ دعا پڑھ لی تو شیطان کا گیٹ بند ہو گیا اب سوچیں ہم تو پڑھتے ہی نہیں تو پھر شیطان کا گیٹ تو بند نہیں نہ ہوتا دیکھو نبی علیہ السلام کی کیا شان ہے ہمارے آقا اور سردار نے ہمیں وہ باتیں بتائیں کہ جس سے ہم اس شیطان کے بچے سے بچ سکتے ہیں اور یہ دماغ خراب کرتے ہیں نا گھر والوں کے تو اگر اس دعا کو پڑھ کے داخل ہوں گے تو اللہ تعالی شیطانی اثرات سے گھر کو معقود پرما دے تو بیوی کوشش کرے کہ خدمت کے ذریعے اپنے خامند کو خوش رکھے خامند خوش کرے کہ بیوی کے نان نفقہ کا خیال رکھے اس کی ضرورتوں کو پورا کرے محبتیں دے ان کاموں کے کرنے سے میہ بیوی خوش گوار اور ازدواجی زندگی بسر کرتے ہیں کئی جگہوں پر خامدوں نے اپنی بیویوں کو غلاموں سے بھی کم درجے میں رکھا ہوتا ہے چنانچہ میں ابھی کچھ مہینے ہوئے ایک ملک سے آیا حافظ صاحب بیوی آلمہ اب حافظ صاحب نے پابندی لگائی میں تمہارے ماں باپ کو بسند نہیں کرتا تم ان کے گھر نہیں جا سکتی خامند ہے اور پتہ کتنے سال گزر گئے نو سال گزر گئے نو سال میں اپنے ماں باپ کو بیس تفاہ ملنے گئے انڈیا لیکن اپنی بیوی کو کہا اگر تو گئی بس میں تجھے نکال دوں گا اب اس بیوی کا دل کتنا دکھی ہوگا جو نو سال سے اپنے ماں باپ کا گھر بھی نہیں دیکھ سکی اللہ اکبر اور یہ خامد کون ہے حافظ قرآن ہے امامت کرواتا اور بیوی پر پبندی لگائی کتنی غیر انسانی شرط ہے بھائی یا تو کوئی شرعی بات ہوتی نا تو چلو پبندی لگاتے بھی بندہ اچھا لگتا ہے صرف یہ کہ مجھے اچھے نہیں لگتے تمہارے ماں باپ میں گیا تھا اور تمہارے باپ نے میرے عزت نہیں کی تھی اور مجھے کھانا نہیں دیا تھا اور تیرا بھائی میرے سامنے بولا تھا اب غلطی تو ان کی اور پبندی اس پر لگ گئی کہ تم جائے نہیں سکتی نو سال تک اس نے نہیں جانے دیا تو یہ چیز انسانیت کے تقاضوں کے خلاف ایسے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے ہمارے سینے میں دل ہے جو ماں باپ کے لئے تڑپتا ہے تو اس بچی کے سینے میں بھی تو دل ہے نا جو ماں باپ کے لئے تڑپتا ہے اگر ہم زیادتی کریں گے اور چھپی عزیت پہنچائیں گے اپنی بیوی کو تو لوگوں کے سامنے تو ہم سرخرو ہو جائیں گے لوجک دے دیں گے اللہ کے سامنے تو سرخرو نہیں نہ ہو سکتے سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے بات سمیتنا چاہ رہا ہوں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سفارش فرمائی فرمایا وآشروہن بالمعروف تم عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے گفتگو کیا کرو اچھے سلوک کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ رہائش رکھو تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیویوں کو اچھے انداز سے رکھیں چونکہ اللہ رب العزت نے سفارش کی ہے عبداللہ ابن عباس لانو فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت میں اللہ کی سفارش کو جو مانے گا اور بیوی کو محبت پیار سے رکھے گا یہاں اس کی سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بندے کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے کوتائیوں سے درگزر کر کے اس کو جنت اتا فرمائیں گے نبی علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو آپ کا آخری پیغام پتے کیا تھا التوحید ومالکت ایمانو توحید پہ جمع رہنا اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ اکبر کر گی اللہ سے ڈرتے رہنا اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے ماتحتوں پر ظلم کرے گا زیادتی کرے گا ان ماتحتوں میں سب سے بڑی ماتحت بیوی ہوتی ہے باقی لوگ بھی ہوتے ہیں مگر کیونکہ ٹوپک بیوی کا ہے اس لیے بالخصوص بیوی جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم کرے گا زیادتی کرے گا سختی کا معاملہ کرے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا انا حجیجہم یوم القیام میں قیامت کے دن ان کا احتارمی بنوں گا ان کا وکیل بنوں گا اور ان ماتحتوں کو میں تم لوگوں سے حق دلا کر رہوں گا اللہ اکبر کبیلہ ہماری حضرت رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ خود سنایا یہ واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں فرمانے لگے کہ میں وضو کر رہا تھا اور بیوی وضو کرنے میں ہلف کر رہی تھی پانی ڈال رہی تھی اب کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ بندے نے اوہ دھونا ہوتا ہے دایاں تو پانی پوری طرح اس پر نہیں ڈالتا دوسرا بندہ کچھ تھوڑا سا ایسا مسئلہ ہوا تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے غصے سوسے کار کہ دیکھ کیوں نہیں رہی ایسے غصے میں کہہ دیا دیکھ کیوں نہیں رہی پانی سہی طرح ڈال کہنے لگے وہ چپ ہو گئی اس ڈانٹ کے لفظ کو سن کے لیکن اس کا چہرہ جیسے پہلے کھلا ہوا تھا نا وہ تھوڑا افسرد دسہ ہو گیا کہ اتنی معمولی سی بات پہ مطلب ہے اس عمر میں بڑھاتے کی عمر میں بوڑی عورت کو ڈانٹ ڈپٹ کر دی حضرت فرماتے ہیں میں نے وضو کر لیا جب میں گھر سے باہر مکلا بلکل حضرت کے گھر کے سامنے گلی کے دوسری طرح مسجد ہے حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا اب میں جا کے امامت کرواؤں گا اور گھر میں میں اپنی بیوی کا دل دکھا کے آ رہا ہوں تو اللہ میری نماز کیسے قبول کریں گے میں نے چھوٹے بچے کو کہا کہ جاؤ اور مسجد کے لوگوں کو کہو کہ میں نماز میں آؤں گا میرا انتظار کریں اور یہ کہہ کے میں واپس گھر آیا اور گھر آ کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ سے اس وقت غلطی ہو گئی میں نے آپ کی دانڈ پٹ کر دی آپ پلیز مجھے معاف کر دیں کہنے لگی سنتے اس کا چہرہ کھل گیا کہنے لگی نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں آپ تو اتنے اچھے ہیں فلاہیں فلاہیں حضرت فرمانے لگے معافی مانگ کر جب میں نے اس کا کھلا چہرہ دیکھا تب میں نے آ کر مسلح پر امامت کروائی اللہ اب میری امامت کو قبول فرمائیں گے ہمارے اقابر ایسے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے اپنے ماتہتوں کا خیال رکھتے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گھروں میں خوشیوں بری جندگی اطا فرمائے پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين تھوڑے دیل کے لیے مراقب بجائیے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھتیے دلے مغموم کو مسرور کر دے دلے مغموم کو مسرور کر دے دلے بے نور کو پر نور کر دے دلے مغموم کو مسرور کر دے دلے بے نور کو پر نور کر دے پر روزان دل میں شمعیں تور کر دے یہ گوشہ نور سے معموم کر دے ہے میری گھات میں خود نفس میرا خدایا اس کو بے مقدور کر دے میرا زاہر سمر جائے میرے باطن کی ظلمت دور کر دے مئے وحدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی اللہ الرحاب اللہ صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وغارق و سلم اے مالک ہم آپ کے آجے مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ جتنے بھی شادشدہ حضرات ہیں سب کو گھروں میں خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما پریشانیوں کو دور فرما مصیبتوں سے محفوظ فرما اے اللہ الجے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما اٹکے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے پورا فرما